السلام علیکم یا علی مدد اعوذ باللہ من الشیطان نلائن الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب الحلاع کے والبریات وعالم الجہر والقفیات وَبْ يَدْهِ مَلَقُتُ الْعَرْضِينَ وَالسَّمَاوَاتِ وَالسَّلَاةُ وَالسَّلَامُ مُعِلَ النَّبِي امی کراشی حاشمی لبتہی مکی مکی مدنی مبعوس علل عرب وَالْعَجَّمْعَ بِالْقَاصِمِ مُحَمَّدِ وَعَلَى وَالْعَوْلِهِ تَيِّبِينَ تَاهِرِينَ اَشَّاقِرِينَ السَّابِرِينَ اَرْعَوْشِدِينَ الْمَحَدِيِّينَ اَمَّا بَعَدُ فَقَدْ قَالَ اللَّهُ تَبَارَقَ وَتَعْلَى فِي كِتَابِهِ الْمَجِيدَ وَفُرْقَانِهِ الْحَمِيدَ وَقَالُهُ الْحَقْ اِنَّ مَسَلَى عِيْسَى اِنْدَ اللَّهِ کَمْسَلِ آدَمَ خَلَقَهُ مِنْ تُرَابٍ سُمَّ قَالَ لَهُ كُنْ فَيَكُونْ صَلَوَا 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 نعرہِ تَقْبِير نعرہِ تَقْبِير نعرہِ تَقْبِير نعرہِ رِسَالَت نعرہِ رِسَالَت نعرہِ رِسَالَت نعرہِ حیدری نعرہِ حیدری نعرہِ حیدری نعرہِ حیدری حسینیت حسینیت جزیدیت جزیدیت باواد بلند صلوات اللہ صلی اللہ محمد و آل محمد صاحبان اسلام ایمان ایکان حق گو حق بین حق شناس میرے محترم مکرم معظم سامعین میں نے اس وقت آپ کے سامنے سورہ نمبر تین کی سورہ آل امران کی آیت نمبر ففٹی نائن کو موضوع سخن ان ایام اعضاء کے لئے قرار دیا ہے اس آیت میں اللہ نے اپنی زبانے بے زبانی کے ساتھ ان نصارہ کو جو حضرت عیسیٰ کو عبداللہ نبی اللہ رسول اللہ کہنے کی بجائے ابن اللہ مانتے تھے اور آپ کے متعلق اس عقیدے پر قائم و دائم تھے کہ عیسیٰ اللہ ہی کا بیٹا ہے اس آیت میں اللہ نے انہیں جواب بخشا ہے تاکہ قیامت تک کے لئے یہ مسئلہ حل ہو جائے کہ وہ لمجلد و لمجولد تھا ہے اور رہے گا درود پڑھئے گا سلام ہوا یمن کے شمالی علاقہ میں ایک مقام ہے جس کا نام ہے سنعہ یہ مقام اب بھی ہے اس سنعہ کے مقام سے دس منزل کے فاصلے پر آبادی تھی نصارہ کی چھوٹی چھوٹی بستیوں پر مشتمل تھی اس میں ستر ہزار سے لے کر چالیس ہزار تک کی مختلف تفاصیر کے اعتبار سے ہمیں تعداد ملتی ہے کہ اس علاقے میں چالیس سے لے کر ستر ہزار تک نصرانی آباد تھی یہ ساری کی ساری آبادی پہلے مشرک تھی کافر تھی بت پرست تھی روم سے کیمیون نامی ایک میمار اس علاقے میں روزگار کی تلاش میں آیا چونکہ وہ باعلم تھا اور قوم نصارہ کا وہ راہب تھا جب اس علاقے میں پہنچ کر اس نے یہاں کی آبادی کو بت پرست پایا تو آیا تو تلاش روزگار میں تھا لیکن اس کے ساتھ ساتھ اس نے اپنے دین کی تبلیغ کا سلسلہ شروع کیا اس تبلیغ کے اثر سے کچھ عرصے کے بعد پوری کی پوری آبادی اسی کے دین پر قائم ہو گئی یعنی ہماری طرح پیشاور نہیں تھا بلکہ مخلص آن انداز میں اپنی روزی کمانے آیا تھا اور اس نے اسی سلسلے کے تاعت تبلیغ کرنی شروع کر دی نتیجہ تن پوری آبادی نے دین نصارہ کو قبول کر لیا رسول پاک نے فتح مکہ کے بعد جب باقی قرب و جوار کے علاقوں کے سرداروں کے پاس عمراء کے پاس خطوط لکھے اور ان میں ان سب کو دین اسلام کی قبولیت کی دعوت دی اور اپنے متعلق تحریر فرمایا کہ تورات میں انجیل میں زبور میں اور باقی صحف انبیاء میں جس آنے والے آخری نبی کا تذکرہ موجود ہے وہ خاتم النبیین میں محمد بن عبداللہ ہوں خید لہذا میری ختم نبوبت پر ایمان رکھتے ہوئے خدا کی توحید کا اور میری نبوبت اور رسالت کا کلمہ پڑھو اور مشرف با اسلام ہو جاؤ یہی خط نجران کے نصارہ کے عمراء کے پاس پہنچا اب ان عمراء نے اپنی آبادی کے علماء کو راہبوں کو اور صاحبان نے عقل و خیرت کو جمع کیا کہ آپ کی کیا رائے ہے کہ ہم یتیم عبداللہ کو کیا جواب دیں آیا تمہارے علم کے مطابق اس میں کچھ نبوبت کے آثار ہیں یا صرف ملوکیت چاہتا ہے آبادی کے تمام علماء سر جوڑ کر بیٹھے جب یہ خط پڑھا گیا تو ان میں سے جو ان کا اسکف آزم تھا جس کا نام تھا ابو الحارس ایک ایک سو بیس برس کا یہ ضعیف العمر تھا اور اس کے دو ساتھی جن میں سے ایک صاحب دولت تھا اور ایک انتہائی طور پر صاحب عقل خیرت تھا جسے صاحب رائے مانا جاتا تھا ایک کا نام عاقب تھا اور ایک کا نام عبد المسی تھا اسی عبد المسی کا دوسرا نام تاریخ اور تفسیر میں سید بھی لکھا گیا ہے جب عمران نے یہ خط سنایا تو اس وقت اس قف نے کہا کہ بجائے سب سے رائے لینے کے ہم اپنی آبادی میں سے چنگ افراد کو منتخب کرتے ہیں جن کی رائے ہمارے لئے ضروری ہے چنگ افراد منتخب ہوئے ان کی تعداد ستر سے لے کر چالیس تک تفاصیر اور تاریخ میں لکھی گئی ہے ان تمام منتخب شدہ افراد نے اسکوف کی طرف دیکھ کر کہا کہ چونکہ آپ اسکوف آزم ہیں آپ ہمارے سب سے بڑے پادری ہیں اور کتب الہیہ پر آپ کی گہری نظر ہے لہذا آپ کا فیصلہ ہم سب قبول کرنے کے لئے آمادہ ہیں تو یہاں اسکوف نے کہا کہ میں ستر افراد منتخب کر کے اپنے ساتھ وفت کی صورت میں انہوں لے جاتا ہوں مدینہ میں یتیم عبداللہ سے بیٹھ کر میں گفتگو کروں گا اس گفتگو میں پتا چل جائے گا کہ اس میں نبیوں والی علامتیں ہیں یا نہیں ہیں بڑی بہر توجہ فرمائی ساہبان آپ درود پڑھئے گا سالاوہ اب یہاں پر با اختلاف روایات ستر سے لے کر چالیس تک کے افراد کی جماعت ملتی ہے جن کو یہ اس کف اپنے ساتھ لے کے چلا پھر ان چالیس میں سے یا ستر میں سے چودہ افراد منتخب ہوئے جو یتیم عبداللہ سے ہم کلام ہوں گے جب یہ کافلہ چلا تو اس کافلے میں اس کا چھوٹا بھائی اسکف کا چھوٹا بھائی کرز بن القما موجود تھا جو ان کے ساتھ ساتھ چل رہا تھا راستے میں اسکف کی سواری نے ٹھوکر کھائی اور ٹھوکر کھا کر جب وہ سواری گرنے لگی اور سمھل گئی تو اس قرض بن القما نے رسول کے حق میں جنگ گستاخانہ کلمات ادا کیے جب یہ گستاخانہ کلمات ادا کر چکا تو اس کے بھائی اسکف نے یعنی ابو الحارس نے اسے ڈانٹ کر کہا کہ اب تو نے اس کے شان میں گستاخی کی ہے پھر گستاخانہ لفظ ادا نہ کرنا چونکہ علامتوں سے پتا چل رہا ہے کہ جس آنے والے نبی کی خوش خبری عیسی سنا کے گیا تھا وہ یہی ہے اس پر کرد نے اس سے کہا بھائی سے کہا کہ جب تو یہ سمجھ رہا ہے کہ علامتوں سے یہ ظاہر ہے کہ یہی آخری نبی ہے تو پھر تو اس سے مباحث کرنے کے لیے کیوں جا رہا ہے شد کے دل سے پوری قوم کو کیوں نہیں کہتا کہ وہ اس کو نبی مان کر اس کا قلمہ پڑھ لیں کہتا ہے تجھے علم ہے کہ جو قلیصہ ہم نے بنایا ہوا ہے دو لاکھ درہم سالانہ اس کی آمدنی ہے باقی چڑھاموں کے علاوہ پیٹ پر پتھر باندھ کر گزارہ کرنا پڑے گا معلوم ہوا مادیت پرستی نے ہمیشہ لوگوں کو حق ماننے سے روکا ہے یہ بعد میں یہ کرز بن القم آباد میں مسلمان بن گیا تھا بہرحال یہ کافلہ چلا چل کر یہ کافلہ جب مدینہ پہنچ گیا تو جس زرک و برک لباس میں یہ رہنے کے عادی تھے اسی طرح کا ریشمی لباس زرک برک لباس پہن کر اور اپنے آپ کو سونے کے زیورات سے سجا کر چودہ افراد کا وفد باقی مدینے سے باہر ٹھہرائے گئے یہ مسجد نبوی میں پہنچے جب رسول کی بارگاہ میں حاضر ہوئے تو چٹائی پر بیٹھ کر نظام کائنات کو انگوشت مبارکہ کے اشاروں سے چلانے والا رسول جیتے رہیں سلام یا رب اللہ صلی محمد و آل محمد آپ ان کی طرف متوجہ نہیں ہوئے جب متوجہ نہیں ہوئے تو یہ پورے کا پورا وفد باہر آیا اور مدینہ کے احباب سے پوچھا کہ ہمیں کوئی ایسا فرد بتاؤ جو محمد سے اتنی قربت رکھتا ہو کہ ہم اس سے پوچھ سکیں کہ ہمیں خود اس نے دعوت دے کر بھولایا ہے اور اب ہم سے بات کرنا گوارہ نہیں کر رہا آخر اس کی کیا وجہ ہے تو جس جس سے پوچھا اس نے یہی جواب دیا کہ اگر کوئی محمد کا مزاج شناس ہے تو وہ کل بھی علی تھا اور آج بھی علی ہے یہ حضرت علی تک پہنچے آپ نے دیکھ کر ارشاد فرمایا کہ اسی لباس میں ملبوس ہوتے ہوئے تم کائنات کے رسول کے سامنے گئے تھے دیکھ کر کہتے ہیں بے شک یہی لباس ہم نے زیب تن کیا ہوا تھا علی فرماتے میرا رسول پوری کائنات کو درس مصابعت دینے آیا ہے وہ مردوں کو اس لباس میں دیکھنا ان کے لئے یہ لباس ریشمی لباس مردوں کے لئے میرے نبی کی شریعت میں حرام ہے اسی طرح مردوں پر سونا پہنا بھی حرام ہے میرے بچوں میرے بیٹوں ذہنوں میں رہے شادی کا مقام ہو عید کا دن ہو یا کوئی خوشی کا مقام ہو جتنا اچھے سے اچھا لباس آپ کی معاشی حالات آپ کو پہننے کی اجازت دیتے ہیں آپ کو حق حاصل ہے لیکن ریشمی لباس پہننے کا حق حاصل نہیں ہے کیونکہ جو بھی ریشمی لباس پہن کر نماز پڑھے گا اس کی نماز قبول نہیں ہوتی یا جو بھی ایسا عمل بمطابق شریعت کرے گا اس کا وہ عمل عمل نہیں رہتا اب میں ایک اپنی بات کر دوں اگر کوئی ممبر کا زاکر ممبر کا خطیب ممبر کا وائز یا کوئی نوحہ خان دو گھوڑا بوس کی پہن کر ہاتھ میں سونے کی انگوٹی پہن کر یا گلے میں سونے کا لاکٹ پہن کر ممبر پر آ جاتا ہے تو آپ کا فریضہ ہے میجس کے بعد اسے ہاتھ بان کر کہیں کہ قبلہ جس شریعت کو محمد منوانے آیا تھا دروت پڑھئے گا سلام تو کم از کم اسی شریعت کا تو پاس کیجئے بہر انہوں نے لباس بدلے جیسے علی نے فرمایا ویسے سادہ لباس میں یہ ملبوس ہوئے رسول پاک کی خدمت تک پہنچے آپ نے بیٹھنے کا اذن بخشا یہ تئیس زلحجہ اور میرے نزدیک بائیس زلحجہ اتوار کا دن تھا سندے تھا اور بائیس زلحجہ تھی جب یہ بیٹھے تھوڑی دیر کے بعد ان کی عبادت کا نماز کا وقت ہو گیا جب نماز کا وقت ہوا تو وہ کہتے ہیں اگر ہم نے گھنٹیاں بجائیں تو کہیں یتیم عبداللہ برا نہ مان جائے کہتا ہے یہی تو میں دیکھنا چاہتا ہوں یہی درود پڑھئے سلام بڑی مہربانی جی یہی تو میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ آیا واقعا صاحب نبوت ہے یا اپنی طرف سے اپنی حکومت کا خواہاں ہے گھنٹیاں بجیں ان کی نماز شروع ہونے لگی ان سب نے بیت اللہ سے رخ پھیر کر مسجد نباوی میں اپنے بیت المقدس کی طرف رخ کرتے ہوئے اپنے طریقہ عبادت پر نماز کو پڑھنا شروع کیا جو نمازی موجود تھے ان میں سے چند ایک نے رسول پاک سے عرض کیا یا رسول اللہ مسجد بھی ہماری آپ بھی موجود واجب یا رسول اللہ مسجد بھی ہماری آپ بھی موجود اور آپ کے سامنے ہمارے سامنے یہ بیت اللہ سے رخ پھیر کر بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھ رہے ہیں اگر آپ ہمیں اجازت دیں تو ہم آپ اجازت سے ان کو نماز پڑھ نماز عبادت کرنے سے روگ دیں یہاں رسول نے جو جواب دیا ہے وہ لوہ دل پر ہر امتی کو چاہیے کہ نشک کر لے ہر عاشق رسول کو چاہیے کہ وہ رسول کے بخش ہوئے درس پر عمل کرے آپ فرماتے ہیں خبردار نہیں روکنا سلامت رہے جی آباد رہے آپ سب صدقہ اسی ذکر کا اسی گھرانے کی عظمت کا ہمارا ملک پاکستان ہمارا صوبہ پنجاب داشت گردوں کی داشت گردی سے محفوظ رہے اور تمام مسلمین و مسلمات مومنین و مومنات کی اسی ذکر کے صدقے مولا حفاظت فرمائیں اور ہماری حکومت کی اور ہر علاقے کے انتظامیہ کی اور اس علاقے کے انتظامیہ کی جو کوشش ہے اللہ اس کوشش کو باراور فرمائے باسمر فرمائے اور ہر ایک کی نیک مراد پوری ہوں فرمایا لائق رہا فد دین دین میں جبر نہیں ہے ان کو ان کے طریقے پر نماز پڑھنے دو نہیں صاحبان علق آپ کے چہروں کی زیارت کرتے کرتے میں اب بڑا ہو گیا ہوں میری زندگی گزر گئی ہے میں یہ فکر پھر دیتا ہوں آپ فرماتے نہیں ان کو منع نہیں کرنا ان کو روکنا نہیں انہیں ان کے طریقے پر نماز پڑھنے دو یہ کس نے کہا رسول نے کہا اور اللہ ہمیں کیا فرما رہا ہے لَقَتْ قَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ عُسْوَةٌ حَسَنَا اے مسلمانوں اے محمد کے امتی کہوانے کا شرف حاصل کرنے والوں اے نہ مغرب کا عصوہ ہے نہ کسی اور عصوہ ہے اگر عصوہ ہے تو صرف میرے محمد عرابی کا ہے تو بھائیو سوچنے کی بات ہے جب رسول اپنے سامنے اپنی مسجد میں نصارہ کو ان کے طریقے پر نماز پڑھنے سے منع نہیں کرتے اگر آج کوئی اپنی مسجد پہ لکھ کھڑا کر دے کہ فلا فرقے کے علاوہ باقی اس مسجد میں نماز نہ پڑھیں کیونکہ یہ ہمارے فرقے کی آئیے کیبلا شاہ صاحب کیونکہ یہ ہمارے فرقے کی مسجد ہے نہیں میرے دوستو آئیے ہم اس تفریق سے باہر نکلیں ان اختلافات کی دیواروں کو محلات کو ہمیشہ ہمیشہ کے لئے گرا دیں ہم رسول کے بخشے ہوئے درس احوبت درس محبت درس بھائی چارہ کے تحت ایک ہو کر آگے بڑھیں جو بھی مسلمان میں شیعہ سننی کی بات نہیں کر رہا وہ شیعہ ہی کیوں نہیں ہے اگر مسجد پہ لکھ کے کھڑا کر دیتا ہے کہ یہ مسجد ہماری ہے تو اس سے پوچھنا پڑے گا کہ یہ مسجد آپ کی ہے یا اللہ کی ہے تو کسی کو درود پڑھ یہ سلاوات یہ حق حاصل نہیں ہے کہ وہ اس وقت رسول سے ہٹ کر اپنی ذہنی تسکین کی خاطر اپنی طرف سے کوئی فیصلہ سادر کر سکے بہرحال ان کی نماز ہو گئی تمام رسول کی خدمت میں حاضر ہوئے اب سب نے اختیار دیا اس کف کو کہ بات آپ نے کرنی ہے اس کف کہتا ہے اے ابو القاسم آپ نے ہمیں دعوت دے کر بلایا کہ آپ کے عقیدے کے مطابق حضرت عیسی ابن اللہ ہیں یا نہیں ہیں جب اس نے یہ سوال کیا کہ حضرت عیسی ابن اللہ ہیں یا نہیں ہیں تو اب رسول پاک نے سب سے پہلے جواب میں سورہ مریم کی آیات کی تلاوہ شروع زہنوں میں رہے یہ سن نہ ہو بچو اکثر تاریخوں میں ہے سن دس ہجری لیکن تفسیر المیزان تفسیر القاشف نقوش عصمت اہل سنت کی سیرت رسول عربی اور باقی بہت ساری کتابیں ان میں تحقیق سے یہ درج ہے کہ یہ واقعہ مباحلہ سن دس ہجری کا نہیں ہے یہ واقعہ مباحلہ ہے سن نو ہجری سن نو ہجری بائیس ذل حج جب اس نے یہ سوال کیا کہ آیہ عیسی ابن اللہ ہے آپ کے عقیدے کے مطابق تو رسول پاک نے سورہ مریم کی ان آیات کو شروع کیا وَسْكُر فِلْكِتَابِ مَرْيَمًا اِذِن تَوَذَت مِنْ اَهْلِهَا مَقَانًا شَرْكِيَا فَتَّخَذَتْ مِنْ دُونِهِمْ حِجَابًا فَأَرْسَلْنَا إِلَيْهَا رُوحَنَا فَتَمَسَّلَا لَهَا بَشَرًا سَوِيَا قَالَتْ اِنِّي اَعُوذُ بِالرَّحْمَانِ مِنْ کَا اِنْ قُمْتَ تَقِيَا قَالَ اِنَّمَا اَنَا رَسُولُ رَبِّكِي لِآحَبَا لَكِي غُلَامًا زَكِيَا قَالَتْ اَنَّا يَكُونُ لِي غُلَامُمْ وَلَمْ يَفْسَسْنِ بَشَرُمْ وَلَمْ اَكُو بَغِيَّا قَالَ قَذَالِكْ قَالَ رَبُّكِي وَالَيَّ حَيَّنْ وَلَنَجْعَلَهُ آیَةً لِنَّاسِ وَرَحْمَتَ مِنَّا وَقَانَ عَمْرَمْ مَقْزِيَا سَلَا فرمایا میرا رد مجھے حکم دے رہا ہے کہ وَذْكُرْ فِلْكِتَابِ مَرْيَمَ کہ میرا حبیب ہم نے جو مریم کی حقیقت قرآن میں بیان کی ہے وہ لوگوں کے ذوقِ سماعہ تک پہنچاتے تاکہ انہیں پتا چل سکے کہ مریم اور مریم کے بیٹے کی حقیقت ہماری نظر میں کیا ہے یہ ساری آیات رسول پاک نے پڑھیں کہ وَذْكُرْ فِلْكِتَابِ مَرْيَمَ اور اس وقت کا ذکر کر جب مریم اپنے مقام سے ہٹ کر ایک دور والے مقام کی طرف تنہائی کی جگہ پر گئی ابھی گئی تھی تو ہم نے جبرائیل کو مثلِ بشر بنا کر اس کے سامنے بھیجا تو اس نے گھبرا کر کہا کہ میں تجھ سے اللہ کی پناہ مانگتی ہوں تو جبرائیل نے ہمارا پیغام دے کر کہا کہ بی بی در نہ میں اللہ کا بھیجا ہوا پیغامبر ہوں اور تجھے ایک آنے والے بچے کی خوش خبری سنانے آیا ہوں تو اس نے کہا بھلا میرے ہاں بچہ کیسے ہو سکتا ہے جبکہ نہ تو کسی بشر نے آج تک مجھے مس کیا ہے اور نہ میں نے اللہ کی شریعت سے بغاوت کی ہے جب میں نے مجھ پر بغاوت کا سایہ تک نہیں پڑا تو میرے ہاں بچہ کیسے ہو سکتا ہے تو جبرائیل نے کہا بے شک تو نے جو کچھ کہا ہے سچ کہا ہے لیکن تیرا رب فرما رہا ہے کہ بغیر فطرتی عمل کے بغیر شوہر کے بچہ ادا کرنا یہ اوروں کے لئے مشکل ہوگا میرے لئے تو سب کچھ آسان ہے آگے سلسلہ آیات اسی طرح جاری ہے کہ بی بی وہاں سے چلیں اور خجوروں کے جھنڈ میں آ کر بی بی نے بنا لی جب بچہ اس دنیا میں ظاہر ہو گیا تو بی بی اپنے دل ہی دل میں کہنے لگیں کہ کاش اس کے پیدا ہونے سے پہلے اس کے آنے سے پہلے میں مر کھپ گئی ہوتی نسیہ منسیہ میں لوگوں کے ذہنوں سے بھلائی جا چکی ہوتی میرے بزرگوں میرے بھائیوں میرے بیٹوں جناب بخاری صاحب قرآن گواہ ہے بی بی نے دل میں کہا زبان سے نہیں کہا فنا دا ہا من تحت ہا بچے نے نیچے سے بکار کر کہا درود پڑھئے سلاوہ میں یہاں جلدی نہیں کرتا میں بڑے آرام سے یہ فکریں پھر دیتا ہوں مجھے بڑی روحانی ایمانی مسررت ہے پچھلے دو تین سالوں سے ایام غم میں مجھے یہ فکریں کہنے نہیں چاہیئے لیکن اپنے نوجوانوں پر قوم کے نوجوانوں پر کہ میں دیکھ رہا ہوں ایک تبدیلی ہے کہ میری اس تقریر میں گلچن زہرہ میں خدا بانیوں کو بھی سلامت رکھے بھائی زفر عباس کو بھائی اصحر کو ان کے باقی برادرز کو ان کے خاندان کو حاجی اشفاق صاحب کے ان کے والد مرہوم حاجی مششاق صاحب کے بھائی محبوب کے درجات بلند ہو ان کی ایک ہمشیرہ بڑی بیمار ہیں خدا اسے بھی اور آپ سب بیماروں کو صحت دے کہ یہاں پر میں ایک اور فکرہ کہنا چاہتا ہوں جب سے آ رہا ہوں نوجوانوں کی تعداد دیکھ کر میرا دل چاہتا ہے کہ میں وہ بات ادا کروں جسے یہ آگے ادا کر سکیں تو اب میں پھر دور آتا ہوں بی بی نے دل میں کہا کہ کاش میں مر چکی ہوتی اور لوگوں کے ذہنوں سے بھولائی جا چکی ہوتی ماں کے قدموں کے پاس سونے والے بچے نے وہی سے ندا دے کر کہا یہ کس نے بچے کو بتایا کہ تیری ماں کے دل میں یہ ہے تیری ماں کے دل میں تیری ماں کے دل میں یہ ہے ابھی بچہ ابھی ہے نہ مولود ہے کچھ نے لکھا ہے جبرائیل نے ندا دی غلط بچے نے پھکار کر کہا کہ ماں گھبرانا اللہ تازہ نہیں کہ جا علا ربوں کے تحت تک سریعہ گھبراتی کیوں ہے دیکھ اللہ نے تیرے قدموں کے نیچے صاف و شفاف پانی کا چشمہ جاری کر دیا ہے یار عیسیٰ کے پاؤں سے خوشک زمین مس ہو جائے اور وہاں سے چشمہ پھوٹ پڑے تو تم انکار نہیں کرتے حسین کے خون کے اثر سے کربلا کی خان جو ماں کے دل میں تھا بچے نے پکار کر کہا تو یہ عیسیٰ کون ہے ہمارے نبی کا امتی ہے تو جب ہمارے نبی کا امتی دلوں کے حالات جانتا ہے تو جب نبیوں کا نبی ہے آپ آیات پڑھتے رہتے ہیں قرآن آپ کی نظر کے سامنے ہے آپ نے عالم جوانی میں یہی کہا تھا نا لوگوں جو کچھ تم گھروں میں جمع کر کے رکھتے ہو اور کھاتے ہو مجھ سے پوچھو میں تمہیں بتا سکتا ہوں جب امتی کا مقام علم یہ ہے تو جو امام الانبیاء ہے جو امام المسلین ہے اس کا مقام علم کیا ہوگا بہرحال رسول یہ آیات پڑھتے 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 پہنچ گئے کہاں بی بی اس بچے کو لے کے آئی فَعَتَتْوِحِي قَوْمَحَا تَحْمِلُو اُٹھا کر قوم کے پاس لے آئی قَالُوْ يَا مَرْيَمُوْ لَقَجْجَتِ شَيْعَنْفَرِيَا قوم نے حیران ہو کر کہا کہ اے مریم یہ عجیب و غریب شہ تُو کہاں سے لے کے آئی ہے چونکہ انہیں علم نہ تھا بھائی جی فکرہ لے لیں پھر ادھر بے شک دیکھتے رہے انہیں بیٹا جی فکرہ لے لیں پھر ادھر دیکھ لیں میں بھی دیکھ لوں گا انہیں علم نہ تھا کہ یہ معصومہ ہے اگر علم ہوتا تو اعتراض نہ کرتے اے حارون کی بہن یہ آپ کا بھائی نہیں تھا اس زمانے کا ایک چھٹا ہوا بدماش تھا جسے تانہ زن نسبت دیتے ہوئے کہا یہ نہ تیرے باپ کے کردار میں فرق تھا نہ تیری ماں کی عصمت میں شک تھا تو یہ بغیر شوہر کے تیری گودی میں بچہ کیسے آ گیا تو بی بی نے کیا کیا اعتراض کا جواب دینے کی بجائے فعشارت علیہ معصوم کی طرف اشارہ کیا تاکہ پتہ چل جائے کہ معصوموں کے گواہ معصوم ہوتے مگر مگر گلی گلی مگر گلی 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 کالو کیفر نکل لے مو من کانا فیلمہ دے سبیہ کہنے لگے ہم اس سے کیسے بات کریں جو ابھی بچہ ہے ماں کی گودی میں ہے کیونکہ انہیں علم تھا کہ بچہ کبھی گفتگو نہیں کرتا تو جب کار ہی نہیں سکتا تو ہم اس سے بات کیسے کریں کیونکہ انہوں نے اس بچے کو اپنے بچوں جیسا بچہ سمجھا ان کا کہنا بھی صحیح تھا لیکن چونکہ یہ عام بچوں جیسا بچہ نہ تھا بلکہ اللہ نے اسے نبی بنا کے بھیجا تھا کالا عبداللہ اب آپ نے پکار کر کہا انی عبداللہ آتانیل کتابہ و جا علا نے نبیہ میں اللہ کا بندہ ہوں صاحب کتاب ہوں خدا نے مجھے نبی بنا کر بھیجا ہے جب آپ نے ان آیات کی ان کے سامنے تلاوت کی اور اس آیت تک پہنچے کالا انی عبداللہ آتانیل کتابہ و جا علا نے نبیہ و جا علا نے مبارکن اینما کنتو و عوثانی بے صلاتے و زکاتے ما دنتو حیم و برم بے والدتی و لم ججعنی جبارن شقیہ کہ میرے رب نے مجھے وسیعت کی ہے اگر نبی بان کے نہیں آیا تو وسیعت کیسی ہے اوہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہ بھی رہوں میں نماز پڑھوں اور وہ زکاة اور میں زکاة ادا کرتا رہوں یہ تو وسیعت تھی کہ نماز بھی پڑھ زکاة بھی دے جی میں پھر عرض کر رہا ہوں اللہ کی وسیعت تھی عیسیٰ کو کہ نماز بھی پڑھ زکاة بھی دے یعنی نماز اور زکاة دونوں کے ادا کا حکم ساتھ ساتھ ہے لیکن کہیں تفسیر میں نہیں ملتا کہ جناب عیسیٰ نے ایک ہی وقت میں نماز بھی پڑھی ہو اور زکاة بھی دی ہو کسی تفسیر میں نہیں ملتا کہ جناب عیسیٰ نے ایک ہی وقت میں نماز بھی پڑھی ہو زکاة بھی دی ہو جسے وسیعت ہے وہ نماز پڑھ رہا ہے زکاة دے رہا ہے لیکن ایک وقت میں نہیں اور جسے وسیعت نہیں ہے وہ ایک ہی وقت میں حالت رکو میں نماز پڑھتے ہوئے نماز کی حالت میں زکاة دے کے منوہ رہا ہے کہ جنہ وسیعت ہے ان کا مقام اور ہے علی ابن ابی طالب کی ولایت کا مقام سبحان اللہ وہ بررم بے والدہ تھی اور میرے رب نے مجھے وسیعت کی ہے اپنی ماں کے ساتھ نیکی کرنے کی تاکہ میں جببار اور بدبخت من کر زندگی بسر نہ کروں مانوہ جو ماں باپ کے حق میں گستاخ ہے جو بھی ماں باپ کے حق میں گستاخ بن جاتا ہے جب نبی کے لیے یہ حکم ہے جو وضاحت کر رہا ہے تو عام فرد اولاد آدم کو سوچنا پڑے گا کہ مجھے والدین کے ساتھ کس طرح زندگی بسر کرنی چاہیے اور شریعت نے ہمیں کیا حکم بخشا ہے تو جب مادی والدین کے احترام کا منکر جببار بن جاتا ہے بدبخت بن جاتا ہے تو رسول پاک اعلان کر رہے ہیں انا و علی ان ابابا حاضر امہ میں اور علی اس امت کے ایمانی باپ ہیں جب سے میں دنیا میں آیا ہوں مجھ پر سلام ہے اور جب میں اٹھا لیا جاؤں گا تب بھی مجھ پر سلام ہے اور جب میں پھر بھیجا جاؤں گا تب بھی مجھ پر سلام ہے تو جب عیسیٰ ایک لمحے کے لیے سلام سے الگ نظر نہیں آتا تو جو عیسیٰ کا بھی نبی ہے اس کے لیے آج سلام بھیجنا اسے علیہ السلام کہنا کل بھی عبادت تھا آج بھی عبادت ہے اس کے بعد آپ فرماتے ہیں آیت میں ہے تم نے مجھ سے پوچھا ہے نا کہ عیسیٰ کون ہے یہ ہے عیسیٰ بن مریم جس کے لیے حق قول میں تم شک کرتے چلے آ رہے ہو کہ عیسیٰ خود کہہ رہا ہے اینی عبداللہ میں اللہ کا بندہ ہوں اپنے آپ کو بیٹا نہیں کہا اپنے آپ کو اللہ کا عبد کہا اب اس کو نے رسول کی طرف دیکھا دیکھ کر کہتا ہے یتیم عبداللہ کیا گوارہ کرو گے یہ بتانا کہ ابراہیم کا باپ کون تھا من کانا ابو ہو اس کا باپ کون تھا فرمایا حضرت طارق علیہ السلام اچھا یوسف کا باپ کون تھا فرمایا حضرت یعقوب علیہ السلام اچھا موسیٰ کا باپ کون تھا فرمایا حضرت عمران علیہ السلام کہتا ہے معصوص نہ کرنا خفا نہ ہونا آپ کا باپ کون ہے فرمایا محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب بن حاشم بن مغیرہ یہاں جنہیں عبدالل مناف کہا جاتا ہے یہاں سے لے کر اسماعیل تک آپ نے پورا شجرہ بیان کیا اب یہ دیکھ کر کہتا ہے جب ہر ایک کا باپ ہے اور آپ کا بھی باپ ہے اگر عیسیٰ اللہ کا بیٹا نہیں ہے من کانا ابو ہو پھر اس کا باپ کون تھا جب اس نے یہ سوال کیا کہ اس کا باپ کون تھا تو اب ہمارا وہ نبی جو بے سایہ ہونے کے باوجود ہمیشہ وحی کے سائے میں رہا یعنی وحی کے سائے میں رہنے والے بے سایہ رسول نے وہی کہا جو وحی نے کہا وحی نے کیا کہا اِنَّا مَسَلَ عِيْسَى اِنْدَ اللَّهِ کا مَسَلِ آدَمَا خَلَقَهُ مِنْ تُرَابِن فَقَالَ لَهُ کُون فَيَاقُون اگر پوچھتا ہے کہ عیسیٰ کا باپ کون ہے تو اب میں تجھے حقیقت بتاؤں کہ عیسیٰ ہے کیا درود پڑھئے گا سلاوہ یہاں پر اس آیت کے مطابق رسول نے فرمایا کہ اللہ نے عیسیٰ کو سمجھانے کے لیے جو عیسیٰ کا مقام اللہ کے ہاں ہے آدم کے ساتھ اللہ نے بیان کرتے ہوئے کہا ہے کہ خدا کے نزدیک خدا کی بارگاہ میں عیسیٰ مسئل آدم ہے یعنی آدم مسئل عیسیٰ ہے اور عیسیٰ مسئل آدم ہے اور آدم کو اللہ نے خلق کیا ہے تراب سے مٹی سے اور یہ اس کی قدرت ہے کہ اس نے کہا ہو جاؤ بس وہ ہو گیا تو اب آدم کے ذریعے سے سمجھو تم عیسیٰ کو تم کہتے ہو عیسیٰ اس لیے ابن اللہ ہے کہ اس کا باپ نہیں ہے ٹھیک ہے باپ نہیں ہے ماں تو ہے واہ واہ عیسیٰ کا باپ نہیں ہے نا ماں تو ہے تو جس کا باپ نہیں ہے ماں ہے اسے ابن اللہ کہتے ہو تو آو ذرا آدم کو دیکھو نہ اس کا باپ ہے اور نہ اس کی ماں ہے تو یہاں تم آدم کے متعلق پھر کیا عقیدہ قائم کروگے مجھے معلوم نہیں اسی ممبر سے دو چار پانچ دس مرتبہ میں یہ بات شاید ادا کر چکا ہوں اب پھر زبان پر آگئی ہے میں ادا کر رہا ہوں کہ یہ کہنا کہ اللہ نے عیسیٰ کو بغیر باپ کے اپنا کمال دکھانے کے لیے پیدا کیا تھا نہیں کیونکہ کمال اول ہے آدم جہاں نہ ماں ہے نہ باپ ہے تو ماننا پڑے گا یہاں وجہ کوئی اور تھی اور وہ وجہ کیا تھی جناب مریم تھی ماسومہ تیبہ تاہرہ گون ناؤ سال کی تھی یا با اختلاف روایات تیرہ برس کی تھی لیکن بطول زمانہ تھی تیبہ وقت تھی تیبہ زمانہ تھی کیونکہ ان کے دور میں بنی اسرائیل میں کوئی ماسوم مرد نہ تھا کوئی تیب نوجوان نہ تھا جو اس کا کف بنتا یہ اس کے نکاح میں جاتی اللہ نے اصول فطرت بدل کر مریم کو ماں بنانا گوارہ کر لیا لیکن ماسومہ کو کسی غیر ماسوم کے نکاح میں پہنچانا نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ حیدری بسم اللہ جب اس کف نے یہ آیت سنی غشی تاری ہو گئی غش کھا کے گر پڑا جب غش کھا کے گر پڑا خوش میں آیا سمجھ گیا اس جواب کا جواب میرے پاس نہیں ہے لیکن وہ کلیسے کی آمد وہ مادیت پرستی پھر آڑے آگئی کہہ لگا یتیم عبداللہ جو کچھ آپ فرمائیں اپنی جگہ پر لیکن چونکہ عیسی بغیر باب کے ہے لہذا ہمارا عقیدہ ہے کہ عیسی ابن اللہ ہے گویا دلیل ماننے سے انکار کر دیا بائیس کا دن گزر گیا تیش زلحجہ کا دن آیا تیش زلحجہ میں جب اس نے انکار کر دیا صاف طور پر کہ عیسی اللہ اگر شروع سے لیں گے جو بھی تجھ سے جھگڑا کرتا ہے اس فیصلے میں جو تُو نے اللہ کی طرف سے آئے ہوئے علم کے مطابق سنا دیا ہے بچوں درہ میری بات لو میں جس طرح ارز کر فَمَنْحَا جَاكَ فِيهِ مِمْ بَادِ مَا جَاكَ مِنَ الْعِلْمِ یعنی تیرے پاس علم آیا ہے جسے معلوم ہے تیرا علم واحبی ہے قسمی نہیں ہے پھر بھی وہ تیرا فیصلہ سننے کے بعد تجھ سے جھگڑا کرتا ہے فَقُلْ تَعَلَو نَبْدُو پھر اسے دعوتِ مُبھالا دے دے معلوم مُباحلہ کی دعوت صرف نصارہ کے لیے نہیں بے شت آپ نہ بولیں لیکن گھر جا کر سوچیں کہ میں کیا ارز کر گیا ہوں مُباحلہ کی دعوت صرف چونکہ آپ شاہ جی سے باتیں کر رہے تھے اس لیے بات ان تک نہیں پہنچ سکتی میں نے آپ کی بات سن لی دعوت پڑھیں سلاوہ وہ انتظامیہ کا کام ہے شاہ جی نے انہیں کہہ دیا فرما دیا بیٹا کہتے ہیں پیچھے آواز نہیں جا رہی ایک بار پھر دعوت پڑھیں سلاوہ جو تیرے پاس علم آ چکا ہے اس کے باوجود جو تجھ سے جھگڑا کرے تیرے فیفی ہے تیرے فیصلے میں معلوم ہوا دعوت مباحلہ صرف اس وقت کے نصارہ کے لیے نہیں تھی بلکہ قیامت تک کے لیے جو بھی محمد کے فیصلے میں اللہ سلیلہ محمد تو اللہ کے فیصلے کے سائے میں ہمارے نبی کا فیصلہ ہے انا خاتم النبیین میں صاحب ختم نبوت ہوں تو آج جو بھی یہودی جو بھی نصرانی یا جو بھی ختم نبوت کا منکر ہمارے رسول کے فیصلے کا منکر ہے مبالا آج بھی اس سے جاری ہے فکل تعالیٰ ان سے کہہ دو آؤ ند ابنا انا وابنا اکم سمجھا چکے تھے کہ یہ دیکھو اللہ کے نزدیک مسئل عیسی مسئل آدم ہے یہاں پھر ایک بڑا نطیف سا اشارہ ہے جو اب نہیں چل سکے گا جو پانچ منٹ چھ بج کے پانچ منٹ ہو چکے ہیں میں مسئل کی طرح رکھ کرنے والا ہوں لیکن ذہنوں میں فکرہ دے رہا ہوں انشاءاللہ توضیح اس کی کل میں ارز کروں گا اللہ نے مسئل کہا ہے مسئل نہیں کہا جی یعنی لفظ مسئل ہے آیت میں مسئل نہیں ہے ماننا پڑے گا مسئل کا معنی اور ہے مسئل کا معنی اور ہے جیسے دیکھئے سورہ انہال میں اللہ ارشاد فرما رہا ہے وَلِلَّهِ الْمَسْلُ الْعَالَى اللہ کے لیے آلہ مسئل ہے مسئل نہیں آلہ مسئل ہے یا ایک اور آیت پڑھ دوں سورہ الروم کی یہ آیت ہے وَلَّهُ الْمَسْلُ الْعَالَى فِي السَّمَاوَاتِ وَلْعَرْضِ زمینوں اور آسمانوں میں اللہ کے لیے مسئلیں آلہ ہیں پھر ایک اور آیت پڑھ دوں سورہ اشورہ کی لیسا کا مثل ہی ہے شئے اللہ کی مثل کوئی شئے نہیں مسئل ہیں واجبہ اللہ کے لیے گلامد مسئل ہیں جو اللہ کو اللہ منمانے والے ہیں لیکن اللہ کی مثل کوئی شئے نہیں تو مثل کا معنی کیا ہے پھر مثل کا معنی کیا ہے جب ہم دیکھتے ہیں مثل کے معنی کو تو لغتِ عربیہ کے اعتبار سے مثل کا معنی ہے ماند شبیل نظیل خوبہو اس جیسا اسے کہتے ہیں مشابہتِ تاما یعنی کسی کا کسی کے ساتھ مکمل شباحت رکھنا اسے کہتے ہیں مثل اسے کہتے ہیں مشابہتِ تاما اللہ کی مثل کوئی نہیں اسی مثل کو ذرا میں اور واضح کر دوں ضرورت تو نہیں تھی لیکن میں خود ذرا تشنا محسوس کر رہا ہوں اپنی بات کو تو اس کی وضاحت ذرا اور کر دوں آپ نے دیکھا ہے نا شبِ حجرت رسول نے علی کو اپنے بستر پر اپنی مثل بنا کے سلایا مثل بنا کے نہیں سلایا مثل بنا کے سلایا تاریشِ کامل جلد نمبر دو مطبوع بیروت لبنان عربی میں اس میں یہ درچ ہے کہ جب علی سے کہا نم علا فراشی علی میرے بستر پر سو جاؤ علی سو گئے اب رسول ہے طویل القامت علی نبوبت و رسالت و امامت کے منصب میں جو اللہ نے فرق رکھا ہے اس فرق کے مطابق تھوڑا سا جسم و جسمانیت میں قد و قامت میں فرق ہے تو اب رسول نے فرمایا سو جا علی سو گئے چونکہ رسول اس لیے سلا رہے تھے کہ دیکھنے والے کافر یہ سمجھیں کہ خود میں سو رہا ہوں جیسے رسول نے یہ سوچا علی کے قد و قامت میں فرقا گیا معلوم ہوا یہ ارادہ تن تقدیریں بدلنے پہ کہا دے رہے اب علی سو گئے رسول نے جاتے ہوئے مٹھی بر مٹھی اٹھائی جو باہر کھڑے ہوئے تھے رسول نے مٹھی ان کے سروں کی طرف اچھال دی وہ سب آپ کو دیکھ نہ سکیں کسی اور دروازے سے نہیں گئے یہ آپ کے دولت قدے کا دروازے باہر چھپ چھپا کے نہیں گئے کسی اور دروازے سے نہیں گئے کسی کپڑے میں آپ کو لپٹ لپیٹ کر نہیں گئے کہ کسی کو پتائی نہ چلے نہ کافروں کے مجمع میں سے گزر کر گئے ہیں لیکن رسول ان کو دیکھ رہے تھے وہ رسول کو نہ دیکھ سکے معلومہ معصوم کی یہ خاصیت ہے کہ جب وہ چاہتا ہے کہ لوگ مجھے دیکھیں تب لوگ اسے دیکھ سکتے ہیں ورنہ وہ ان میں رہتے ہوئے بھی اگر نہیں چاہتا کہ لوگ مجھے دیکھیں تو وہ نہیں دیکھ سکتے تو یہ آج کا جو وارث ہے صاحب امن امام زمن ہے یہ بھی تو اسی معصوم کا ہمارے امام ہمیں دیکھ رہے ہیں یہ الگ بات ہے کہ جنہیں عزم دیتے ہیں وہ شرف زیارت بھی حاصل کر رہے ہیں رسول گزر کر گئے چلے گئے انہوں نے نہیں دیکھا رسول نے سورہ یاسین کی آیات پڑھی یپس رون تک پڑھ کے چلے گئے فَآتا ہم آتن ایک کافر جو پیچھے رہ گیا تھا دوڑا ہوا آیا کھڑے ہوئے کافروں کی طرف دیکھ کر کہتا کیا کر رہے ہو کس کا انتظار کر رہے ہو کہتے ہیں محمد کا کہاں ہے وہ سور آ ہے وہ آگے بڑھا ایڑیاں اٹھا کر گردن بڑھا کر سوتا ہوا دیکھا جب دیکھا تو اپنے آپ سے کہتا ہے سمجھ میں نہیں آتا جسے دیکھ کر آ رہا ہوں وہ محمد ہے یا یہ سونے والا محمد ہے کہتا ہے بھائیو محمد تو گیا اس نے تمہارے سروں پر خاک ڈال دی ہے جب انہوں نے اپنے سروں پر ہاتھ رکھا تو انہوں نے سروں میں پڑی ہوئی مٹی کو دیکھا بھائی میں تو یہی سمجھا ہوں کہ رسول نے تراب تھوڑی سی اس لیے پھیکی تھی تاکہ ان بے اقلوں کو اقل آ جائے کہ جب تم مٹھی بھر تراب کا مقابلہ نہیں کر سکتے تو جسے سلا کے جا رہا وہ تو ہے ابو تراب بہرحال جب انہوں نے دیکھا علی سویا ہوا نظر آیا ایک فَلَمْ يَبْرَهُ قَزَالِكُ اسی حالت پر رہے حتی اسوہو یہاں تک صبح ہو گئی فَقَامَا عَلِيٌ عَنِ الْفِرَاجُ اب علی بستر محمد سے اُٹھے تو رسول نے چونکہ مثل بنا کے سُلایا تھا اسی لیے کوئی سمجھ نہ سکا کہ یہ سونے والا محمد ہے یا علی ہے اللہ کی مثل کوئی نہیں اللہ کے لیے مثل ہیں جو اللہ کو اللہ منوانے والے ہیں یہ گھرانہ محمد و آل محمد اللہ کو اللہ منوانے والا گھرانہ ہے اور چونکہ اللہ کو اللہ منوانا تھا خدا کی توحید نانا کی ختم نبوت قرآن کی حقانیت اسلام کی صداقت بابا کی ولایت حسن بھائی کی اور اپنی امامت بنوانے کے لیے زہرہ قلال مدینہ چھوڑ کے چلا اللہ اکبر اللہ اکبر جیتے رہیں سلامت رہیں یہ جو شب گزر گئی ہے حلال محرم کی رات آپ میں سے جس جس ازادار نے جس جس میری ماں بہن بہو بیٹی نے اپنے اپنے امام بارگاہ میں یا گھر میں یا اپنے مقام پر جیسے یہ چاند دیکھا ہے ادھر چاند نظر آیا ادھر آنکھوں سے آنسوں کا سیلاب جاری ہو گیا یہ واحد مہینے کا چاند ہے بارہ مہینوں کے چاندوں میں سے یہ اکیلا چاند ہر چاند کو دیکھ کر خوشی ہوتی ہے دل کو مسررت ہوتی ہے لیکن آپ اپنے اپنے دل سے پوچھیں اللہ جانے اس چاند کی کیسی صورت ہوتی ہے کہ جیسے عاشقان گھران رسول کی اس چاند پر نظر پڑتی ہے بے ساختہ زبان پر یہ آیت جاری ہو جاتی ہے اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا الَحِ رَاجِعُون جہاں زبان یہ آیت پڑتی ہے وہاں دل کی زبان سے پکار پکار کر یہ آواز بلد ہوتی ہے کہ مظلوموں کا مہینہ آگیا پردیسیوں کے غم کا مہینہ آگیا اسی چاند کو دیکھ کر آپ کے اور میرے مولا مظلوم بابا کے غم کے وارث حضرت امام صادق علیہ السلام گھر میں صفے ادا بچھاتے تھے صفے ماتم بچھاتے تھے مومنین پرسہ دینے کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں یا میرے مولا نے ارشاد فرمایا من احب ان یت خلال جنت جو بھی یہ چاہتا ہے کہ وہ جنت میں جائے فلا ید زیارت المظلوم اسے چاہیے مظلوم کی زیارت کبھی ترک نہ کرے بلکہ جیسے ممکن ہو سکے زیارت مظلوم کے لیے جائے نہیں جا سکتا تو گھر میں زیارت مظلوم پڑھتا رہے ایک مومن نے روتے ہوئے ہاتھ باندھا رو کر کہتا ہے مولا آپ نے نام نہیں لیا آپ نے فرمایا زیارت المظلوم آپ کا تو سارا گھرانا مظلوم سبحان اللہ سبحان اللہ بطول یہ آنسو منظور فرمائے آپ کی دادی بطول مظلوم جو آپ کے دادا علی کو کئی نشان قبر بنانے پڑے آپ کا دادا علی ایسا مظلوم کہ آج تک تعویز اللہ کا نشان ظاہر نہیں ہے آپ کا دادا حسن ایسا مظلوم کہ پوری تاریخ انسانیت میں ایسا جنازہ نہیں ملتا جو گھر سے گیا ہو اور قبرستان گیا ہوا وہ جنازہ واپس آ گیا ہو آپ کے دادے کا تابوت صرف واپس نہیں آیا بلکہ وہ تو ستر تیروں کا نشانہ بنا کئی تیر کفن سے گزر کر جسم میں پیوستہ ہو گئے مولا آپ کا تو پورا گھرانہ مظلوموں کا گھرانہ ہے فمانل مظلوم یہ جس مظلوم کا آپ ذکر کر رہے ہیں اس مظلوم سے مراد کون سا مظلوم ہے امام رو کر فرماتے ہیں کائنات مظلومیت کا واحد میرا دادا حسین ایسا مظلوم ہے جس کا نام لینے کی ضرورت نہیں آپ مجھے خود بتائیں جب کوئی ذاکر کوئی مولوی گلفام یا کوئی اور کہتے ہیں مظلوم نے یہ کہا مظلوم پر یہ ظلم ہوا آپ نہیں کہتے کہ یہ کس مظلوم کا ذکر ہے فورا ذہنوں میں اس مظلوم کا نام آجاتا ہے جس کا لاش تین دن برابر بے گورو بے کفن ریتے گرم پر پڑا رہا جیسے یہ چاند نظر آتا ہے بطول کے چاند کا مدینے سے چلنا ذاکرین وائزین بیان کرنا شروع کرتے ہیں جب زہرہ کا لال بطول کا بیٹا غریب زہرہ مظلوم بطول مدینے چھوڑ کر چلنے لگا بیٹا ذرا صبر سے میرا چاند 27 رجب کا دن گزار کر 28 رجب کی رات کی تاریخی میں حسین نے نانے کے مدار کی طرف رخ کرتے ہوئے کہا نانا پردیسی کا آخری سلا جیتے رہو سلامت رہو بطول یہ آنسو منظور فرمائے سوائے اس غم کے کوئی غم نہ دیکھو ماں کے تعویز اللہ حد کی طرف دیکھا سلام کر کے کہا امہ مجبوری ہے زینب و کلسوم کو لے کے جا رہا بھائی حسن کے تعویز اللہ حد کو دیکھا روتے ہوئے سلام کیا سلام کر کے عباس کو حکم دیا کہ ناکاؤں پر کجاوے سجاد اہل بیعت رسول کے گھرانے کے ایک سو بائیس زن و مرد بچے اور شہداد دیا حسین کے کافلے میں چلی پھر پڑھتا ہو ایک سو بائیس کی تعداد ملتی ہے جو کافلہ حسین مدینے سے لے کر چلے ہیں اس کافلے میں اٹھائیس مرد تھے جوانہ نے بنی حاشم بیالیس فارٹی ٹو اس کافلے میں مستوراب تھی بائیس ٹو اس کافلے میں چھوٹے چھوٹے بچے تھے یہ پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے صرف آنکھوں میں تصور لانے کی ضرورت ہے اس کافلے میں چھے خاندانیں بنی حاشم کے بالغ بچے تھے کل تعداد بنتی ہے ایک سو بائیس پچاس ناکاؤں پر محمل سجائے گئے محمل رکھے گئے محمل رکھواتے وقت تاریخ کے مطابق امام کا یہ حکم تھا عباس اکبر قاسم محمل اس طرح امماریاں سجانا کہ گرمی کا موسم میں طولانی سفر ہے کسی بستور اور بچے پر سورج کی دھوم نہ پڑنے پر یہ سورج کی گرمی برداش کرنے کے قابل نہیں کہیں گلستان بطول کے پھول مرجانے سے پہلے نہ مرجا جائیں عزدارو رونے والو میں ہاتھ باندھ کر آپ سے مادرت طلب کر اپنی ماں بہن و بہو بیٹیوں سے ایک بات پوچھتا ہوں جس گھر کے ایک سو بائس مرد مستورات اور بچے گھر خالی کر کے جا رہے ہو اور ایک بچی اکیلی رہ جائے رولو رولو یہ یہ الادھاری کی لاتے یہ غم کے دن ہیں یہ بطول کو پرسہ دینے کے دن جو گھر خالی ہو جائے سارے دروازے بند ہو گئے مسردیں لپٹ گئی ہر گھر کے کمرے کا چراغ پج گیا جب سغرہ کو پتا چلا میں نے اکیلا رہنا ہے اس غم میں کمر چھگ گئی سر کے پاس بید ہو گئے رو رو کے کہتی رہی بابا ادھر کافلہ جائے گا ادھر سغرہ کا جنازہ انٹھے گا مجھے کس کے سپرد کر کے جا رہے ہو کہا بیمار بیٹی میں تجھے تیری نانی ام البنین تیری دادی ام البنین نانی ام سلمہ کے حوالے کر کے جا رہا ہوں میں لفظوں میں بیان نہیں کر سکتا میں آخری دو لفظ کہہ کے ممبر چھوڑ رہا ہوں مولا آپ کو سلام دی دے میں صرف اتنا کہتا ہوں مولا حسین جو جو ظاہری نے کربلا بیٹھے ہو آنکھوں میں نقشہ لاؤ جو نہیں بیٹھے مولا آپ کو لے جائے مولا میرے بھائی اسغر جعفری کو توفیق دے جتنے مومنین کو لے جا سکتے ہیں اللہ کرے یہ لے جائیں مولا حسین کی نگری کو سامنے رکھ کر آنکھوں میں جو دیکھا ہے مولا کی نگری مولا کا مدار سامنے رکھ کر ہاتھ بان کر عدب سے کو مولا مدینہ سے چلتے وقت آپ نے اتنا گوارہ نہ کیا تھا کہ کسی محمل میں کسی بچے پر کسی مستور پر دھوب پڑ جائے لیکن ہائے شام غریبہ سے کوفہ کوفہ سے شام شام کا بغیر چھت کے زندان خانہ پچاس موٹوں پر بیٹھی تھی یہ بی بیاں جو ناکائیں تھی جن پہ اماریاں سجی تھی ان کی تعداد پچاس تھی لیکن جب یہی کافلہ لٹ کر مدینہ واپس آیا پرداش کر لوگے کتنی ناکائیں تھی صرف تین ناکائیں باقی ساری بی بیاں کہا گئی سارے بچے کہا گئے جب اونٹ دوڑتے تھے بچے ماں کے گلے سے لپٹے ہوئے جب دوڑتے اونٹ سے نیچے گرتے تھے آواز دیکھے کہتے تھے اممہ میں یتیم گر گیا میں پردیس ہی گر گیا میں مظلوم گر گیا بی بی وائی سے رو کر کہتی انہ لیللہ ماں عطا فرما سب کی اس عبادت کو منظور مقبول فرما بے اولادوں کو اولاد نرینہ عطا فرما بیماروں کو شفای کاملہ عطا فرما ہمارے سید سید سجد حسین بخاری صاحب دعا منگوا رہے ہیں اللہ تعالی ان کی دعائیں بھی پوری فرمائے اور جو مرہومین ہیں خدا ان کے درجات بلند فرمائے ربنا تکبل من نا ان کا انت سمید آلی سمید